ایک سنسان ندی کی کنارے ایک انسان کھڑا ہوتا ہے اور جیسے ہی اس کی وائف اسے پیچھے سے بلاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ بری طریقے سے پوسیزڈ ہے پھر وہی پانی میں کوچ جاتا ہے جس کے بعد وہ چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے چھوڑ دو بدلے میں مجھے لے جاؤ اس کی وائف نے جیسے ہی یہ سینٹنس بولے اس کا پتی پانی کی سطح پر آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اسے اوپر کھچ لیتی ہے دراصل یہاں پر اس کا پتی ایک مرمیٹ سے ملا تھا پانی کی کنارے جس کے بعد وہ اس کے وش میں چلا گیا تھا لیکن اب یہاں پر اس کی وائف اسے دور ہونے والی تھی اور ویسا ہی ہوتا ہے اس کے پتی کی جان کے بدلے وہ اسے پانی میں کھچ لیتی ہے اور یہاں پر یہ سینٹنس کا انڈ ہوتا ہے اگلی سینٹنس میں ہم دیکھتے ہیں دو کپل کو جس کا نام روما اور اس کی گرل فرینڈ کا نام مرینہ ہوتا ہے روما کا مرینہ کے ساتھ انگیجمنٹ ہو چکا تھا اور اب ان کی شادی ہونے والی تھی یہاں پر روما مرینہ کو سویمنگ سکھا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کا ایک دوست آ کر اسے سویمنگ ریس کے لیے چیلنج کرتا ہے جس کے بعد وہ مرینہ کو وہیں پر چھوڑ کر اس کے ساتھ ریس لگانے لگتا ہے روما کمپیٹیشن میں مست ہو گیا تھا اور یہاں پر مرینہ اپنے آپ سے سویمنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پھر وہ ڈوبنے لگتی ہے روما اسے ڈوبتے ہوئے دیکھ لیتا ہے جس کے بعد اسے پانی میں کود کر مرینہ کو بچانا پڑتا ہے مرینہ ابھی تیرنا بلکل بھی نہیں جانتی تھی اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرینہ اور روما ایک گھر میں جانے کا پلان کرتے ہیں جو کی ندی کے کنارے ہوتا ہے دراصل یہ گھر اس کے پاپا کا ہوتا ہے جہاں یہ دوستوں کو بلا کر پارٹی کرتے ہیں جن میں سے ایک دوست اس کا لیا ہوتا ہے روما کا یہاں پر من نہیں لگتا تو وہ باہر جا کر ندی کے کنارے بیٹھ جاتا ہے کچھ بات کرنے کے لیے وہ مرینہ کو فون کرتا ہے مرینہ کچھ کام کر رہی تھی جس کے وجہ سے وہ اس کا فون نہیں اٹھاتی ہے اس کے بعد روما فوراں پانی میں کود جاتا ہے سویمنگ کرنے کے لیے پانی کے اندر روما کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے جس کے بعد وہ جب پانی سے باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے سامنے ایک لڑکی خڑی ہے جو کہ اپنی بالوں کو کنگی کر رہی ہے روما اسے دیکھ کر اٹریکٹ ہونے لگتا ہے جس کے بعد وہ اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد وہ لڑکی اس سے پوچھتی ہے دو یو لوف می روما دیرے دیرے اس کے وش میں ہوتا جا رہا تھا اگلی سین میں صبح ہو چکی ہوتی ہے اور مرینہ کال بیک کرتی ہے لیکن وہ نہیں اٹھاتا تو پھر دوست ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ چلو روما کو ڈھونڈا جائے وہ رات سے غائب ہے پھر دوستوں کی ٹیم جنگل کے بھیتر گھس کر اسے ڈھونڈتی ہے تو وہ جھیل کے گنارے بھی ہوش ملتا ہے وہ لوگ اسے اٹھاتے ہیں جس کے بعد وہاں پر اسی لڑکی کا کنگی بھی گرا ہوا تھا جس کو وہ لوگ اٹھا لیتے ہیں اس انسیڈنٹ کے بعد روما پھر سے جب بھی سوئیمنگ کلاس جایا کرتا تھا اس کا پہلے سے پرفومنس بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکا تھا اب اس کا کسی بھی چیز میں کانسنٹریشن نہیں لگ رہا تھا اور پھر روما بہت بری طریقے سے بیمار پڑ جاتا ہے جس کا دیکھ بال کرنے کے لیے اس کی منگیتر اس کے ساتھ آتی ہے اس کا دیکھ بال کرتی ہے تب ہی اس کی پیر میں کوئی گدگدی کرنے لگتا ہے روما کو لگتا ہے کہ اس کی گررفرنڈ ایسا کر رہی ہے وہ اسے منع کرتا ہے پھر بھی وہ نہیں رکتی اور بار بار کیے جا رہی تھی جس کے بعد وہ اٹھ کر اسے چلاتا ہے تو دیکھتا ہے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اور پتہ نہیں کون کر رہا تھا وہ جھیل کنارے والی لڑکی روما کو ہر جگہ دکھنے لگی تھی جس کے وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہونے لگا تھا اور دھیرے دھیرے اندر ہی اندر کمزور ہوتا جا رہا تھا روما کی طبیعت اب اتنی بیمار ہو چکی تھی جس کے وجہ سے اسے ہاسپٹل میں ایڈمیٹ کرنا پڑ جاتا ہے جہاں پر اس کی گررفرنڈ بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے تب ہی وہ بتاتا ہے میں جھیل کے کنارے اس لڑکی سے ملا تھا اور پھر ہمارے بیچ میں کچھ باتیں ہوئی مرینہ یہ بات سن کر وہاں پر سے اٹھ کر چلی جاتی ہے مرینہ کو ابھی سمجھ میں نہیں آتا ہے اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں روما کے دوست اسے اس کے پاپا کے پاس لے جاتے ہیں اس کا پاپا وہی انسان تھا جو کی مووی کے شروعات میں ندی کے کنارے اپنی بیوی کو کھو چکا تھا اس کے بعد وہ اس کنگی کو دیکھتا ہے جو اسی جھیل کنارے والی لڑکی کی تھی جس کے بعد وہ سب کچھ بتانے لگتا ہے کیسے میں بیس سال پہلے اسی ندی کے کنارے اس لڑکی جلپری سے ملا تھا اور پھر وہ ہمیں بہت زیادہ پریشان کرنے لگی تھی وہ تمہاری ماں کو بھی کھیچ کے لے گئی تھی کیونکہ تمہاری ماں اسے کنٹرول کرنا چاہتی تھی جس کے بدلے میں وہ مجھے پانی میں کھیچ لی تھی اور پھر میری جان کے بدلے وہ تمہاری ماں کو کھیچ کے لے گئی روما کے فادر کہتا ہے کہ تم اس سے ساودھان رہنا اور اس کی باتوں کو بلکل بھی مت سننا ورنہ تم اس کے وش میں چلے آوگے جس کے بعد روما کے دوست وہاں جانے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں جس کا نام لیا ہوتا ہے وہ پانی کے اندر جا کر جل پری کی قبر کو دیکھتا ہے وہاں پر اسے بہت دھیر سارے ڈیٹ باڈی ملنے لگتے ہیں ڈر کے مارے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے جس کے بعد جل پری اسے پانی کے اندر کھیچنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہاں پر اس کی ایک اور دوست تھی جو کی لیا کو وہاں پر سے کھیچ کر اسے بچا لیتی ہے جس کے بعد لیا سب کچھ بتاتا ہے کہ پانی کے اندر اسی جل پری کی قبر ہے اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مارینا دیکھتے ہیں کہ روما کے پیچھے اسے کوئی پکڑ کر کھیچنے کی کوشش کرتا ہے جس کے بعد مارینا اس کی مدد کرتی ہے اور یہاں پر وہی جل پری اپنا روپ دکھا دیتی ہے اور مارینا اس کی کسی طریقے سے جان بچاتی ہے ان لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ پرانے زمانے میں جو لوگ مرتے تھے انہیں ندی کے کنارے دفنائے جاتا تھا جس کے وجہ سے اس کی قبر آج پانی کے اندر چلی گئی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے سین میں یہ لوگ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ اس جل پری سے آخر کار کیسے نپٹا جا تب ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ اس کی ساری پاور اس کے بالوں میں ہوتی ہے نہ کی اس کے کنگیوں میں اس کے بعد وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر اس جل پری کو ہرانا ہے تو ہمیں اس کی بالوں کو کاٹنا ہوگا اب روما اپنے بوائی فرنڈ کی جان بچانے کے لیے ایک ریچوال کر رہی ہوتی ہے اس جل پری کا بال کسی طریقے سے کاٹنا تھا تب ہی وہاں پر جل پری آ کر اسے پانی میں ڈوبو ڈوبو کر مارنے لگتی ہے مرینہ کو وہ جل پری اپنے پاشت کے بارے میں بتاتی ہے کہ کیسے ایک لڑکے نے مجھے دھوکار دے کر کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لی پھر اسے مارنے کے بعد اسی جھیل میں کود کر وہ جان دے دی تھی اسی دن سے یہ آج تک بہت سارے مردوں کو اپنے جال میں پھسا کر اسی ندی کے اندر مار چکی ہے جن کی لاش آج بھی تیرتی ملتی ہیں وہ جل پری لیا کو بری طریقے سے اپنے قبضے میں کر چکی تھی روما اس کمرے میں جیسے گھستا ہے وہاں پر دھیر ساری مرینہ کھڑی ہوتی ہے ایک ہی شکل میں جہاں پر وہ اسے پوچھتی ہے دو یو لوب می اور وہ اسے پہچان کر صحیح مرینہ سے ای لیو بول دیتا ہے جس کے بعد وہ روما کے اوپر سے تو پوزیشن اس کا ختم ہو جاتا ہے اور یہاں پر سوچتا ہے سب کچھ نارمل ہے لیکن لیا کے اوپر ابھی بھی وہ جل پری ہاوی تھی جس کے بعد وہ ایک کمرے میں کھیچا چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پانی میں ڈوب کر مر رہا ہے اور روم اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہاں پر جل پری اسے آ کر اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ بہت سارے حادثے ہونے کے بعد روما اور مرینہ ڈیسائٹ کرتے ہیں وہاں سے بھاگنے کا جس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ جنگل کے بھیتر وہ گاڑی لے کر نکل ہی رہے ہوتے ہیں کہ بارش ہونے لگتی ہے روما گاڑی چیک کرتا ہے اور تب ہی وہاں پر جل پری پھر سے گاڑی کے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی کے اندر بہت سارے پانی بھر چکے تھے اور یہاں پر پھر سے ایک بار جل پری ان لوگوں کے اوپر اٹیک کرتی ہے ان لوگوں کو بلکل سمجھ نہیں آ رہا تھا اس منحوس سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے وہ پھر سے اس ندی کے کنارے والے پول پر جاتے ہیں جہاں پر روما کو وہ پوسیسٹ کرنے لگتی ہے جس کے بعد مرینہ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب اس کو اس کی اوقات دکھانی پڑی گی وہ اپنے مرتے ہوئے بوائی فرینڈ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی وہ پانی میں کود جاتی ہے ایک کیچی لے کر اور اس جل پری سے جا کر لڑتی ہے اور اس کے ساری بالوں کو کاٹنا شروع کر دیتی ہے اور یہاں پر روما ٹھیک ہونے لگتا ہے مرینہ اوپر آ کر اس سے گلے ملتی ہے اور پوچھتی ہے do you love me روم سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی جل پری ہے جس کے بعد وہ اس کا بال کاٹنے لگتا ہے اور تب ہی وہ اپنا اصلی روپ دکھا دیتی ہے روما پانی میں کود کر مرینہ کی جان بچاتا ہے جیسا کی مووی کے شروعات میں ہمیں پتا چلا تھا کہ مرینہ کو تیرنا بلکل بھی نہیں آتا تھا چینل زرو سسکرائب کرنا تانکس فور وچن